اب ہم پہلے بات کریں گے اس کے پریونشن کی پہلے اس کا تدارک کر لیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہ ہو کہ یہ ایسا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جائے جس سے کہ اس کا انسیڈنسی کم سے کم ہو یعنی بیڈ ویٹنگ کم سے کم ہو ایسا کیا کیا جا سکتا ہے دیلی لائف بچے کی کچھ چینج کی جا سکتی ہے یا آپ کے ذہن میں کیا ہے ایسا نہیں دیکھیں اگین پھر وہی بات ہے کہ اگر ایک بچہ دن میں اپنا پشاپ کنٹرول کر رہا ہے رات کو اس کے اوپر سے وہ جو کنٹرولز ہیں وہ اب ختم ہو گئے ہیں اب اس کے وہ آٹونامک کنٹرولز چل رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اس کے مسانے نے ایک خاص طریقے سے کام کرنا ہے جس طرح کی اس کی ڈیولیپمنٹ ہو اس کا ہرگز کوئی اثر نہیں ہے اس کے کھانے پینے پہ اس کا ہرگز اثر نہیں ہے اس کی ایکسرسائز کرانے پہ اس کی کوئی اور چیز منپلیٹ کرنے پہ اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ رات کو جتنا اس کا مسانہ بھرا ہوا ہوگا اتنا وہ زیادہ پشاپ اچھا بہت آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس لیے بتایا کہ ہم اگر ایلڈرلی پیشنٹس کو کمپیر کریں اس کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ جس کو مسانے کا پرابلم ہے یعنی ہائپر ایکٹیو بلیڈر ہے یا جس کو پرابلم ہے بی پی ایچ کا بینائن پروسٹیٹک ہائپر پلیزیا کا ان کو کہتے ہیں کہ شام کے بعد واتر انٹیک کم کر دو بچوں میں تو ایسا کچھ نہیں ہے نہیں دیکھیں میں ابھی اس پہ آیا نہیں ہوں میں اس کو لیتا ہوں علاج کے زمرے میں ٹھیک ہے سب سے پہلی تو بات یہ ہے یہ پریونشن میں نہیں آتا یہ آپ کی ایڈوائس میں آئے گا یہ پریونشن میں نہیں آتا جس بچے نے رات کو اپنا بیڈ ویٹ نہیں کرنا چاہے وہ رات کو پورا گلاس دودھ کا پی کے سوئے اس نے بیڈ ویٹ نہیں کرنا اور جس نے کرنا ہے وہ اگر تھوڑا بہت بھی پانی پیتا یا نہیں بھی پیتا تب بھی کرتا ہے ہاں البتہ کم ضرور ہو سکتا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں یا جو آپ جس طرف لانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ رات کو دوائیوں کے بغیر پشاب رات کو نہ کرے ہمارا یہ خیال ہے اور اکثر جو میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے بچے کا رات کو بستر پر پشاب نکل جاتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ جب تک آپ دوائی نہیں شروع کرتے صرف دو کام کرنے ہیں آپ نے پہلا کام یہ ہے کہ بچے کو رات کے کھانے کے ساتھ جتنا بھی وہ پانی پیتا ہے اسے پینے دیں اور اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد وہ سوئے دیر سے دو گھنٹے کے بعد اور اس دوران اور سونے سے پہلے نہ وہ پانی پیے نہ وہ دودھ پیے اور خاص طور پر یاد رکھئے گا بہت سارے بچے اس عمر میں بھی فیڈر پی رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم لازمی بند کر آ دیتے ہیں بالکل صحیح سونے سے دو گھنٹے پہلے سونے سے دو گھنٹے پہلے تک جتنا اس نے پانی پینے پی لے اس کے بعد جب وہ سونے جا رہا ہے تو ایک دفعہ باترم ہوا ہے اپنا مسانہ خالی کر کے پشاپ کر کے آئے اور اس کے بعد وہ سو جائے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ بچوں کے اور سونے کے گھنٹے دیر کے بعد سوتے ہیں جس طور پر بچہ سو جاتا ہے اس کے ایک گھنٹے کے بعد ایک ماں یا باپ اس کو بچے کو جگائے ایک ہوتا ہے اٹھا کے بستر پہ گودی میں لے جا کے پشاپ کرا دے نہ وہ نہیں بچے کو ایک حد تک جاگے اور پیدل چل کے جائے اور جا کے پھر ایک دفعہ پشاپ کر کے آئے اور پھر آ کے سو جائے تو اکثر وقت رات اس کی خوش گزرتی ہے لیکن میں پھر وہی بات کروں گا یہ تمام احتیاطیں جس دن آپ کر رہے ہیں اس دن امید ہے کہ رات خوش گزرے گی یقین نہیں ہے لیکن جس دن آپ نے احتیاط نہیں کی اس دن ہنڈڈ پرسن یقین ہے ہنڈڈ پرسن تو نہیں لیکن یہ ہے کہ اس دن رات چانس بڑھ جائے گا بیکل صحیح بیکل صحیح یہ کوئی لمبی چوری پریونشن نہیں ہے بیکل صحیح اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچہ آپ کے پاس آتا ہے آپ نے ایک نون فارمکولوجیکل ٹریٹمنٹ بتا دی یعنی عام زبان میں اس کو یہ کہیں گے کہ دوائی کے بغیر اس کو ٹریٹ کر دیا کیا دوائیاں اویلی بیل ہیں اس کی بلکل اس کے لیے ایک تو سب سے جو دنیا میں سب سے افیکٹیو طریقہ ہے وہ ہیں الامز کہ وہ کچھ ایسے الامز ملتے ہیں پاکستان میں ابھی تک وہ بہت عام نہیں ہیں کبھی کبار ہمیں مل جاتے ہیں اکثر ہمیں نہیں ملتے وہ یہ ہے کہ جیسے پشاپ کا پہلا قطرہ اس پہ گرتا ہے وہ ایک دم سے الام بچ جاتا ہے اور بچے کی نیم کھل جاتی ہے ایک تو وہ طریقہ ہے دوسرا اس میں پھر کچھ دوائییں ہیں ٹری سیکلک انٹس ڈپریسنٹس کچھ کہلاتی ہیں وہ گولیاں اگر بچوں کو دیں تو ان سے فائدہ ہوتا ہے لیکن جو اس کا تیر بہدف علاج ہے وہ ہے ہارمونز ہارمونل اراج ای ڈی ایج کا ہارمونز یہ دوائی کے طور پر تو وقتی طور پر پشاپ کی پروڈکشن رک جاتی ہے سو وہ چند گھنٹے کے لیے پشاپ کا بننا تقریباً رک جاتا ہے اور لہٰذا وہ سارا کے سارا ٹائم بچا خوش کرتی ہے ایڈیو لگتا ہے ایچ ایس دینا اس کو یعنی رات کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو جس طرح میں نے بتایا کہ نون فرمکلوجیکل انٹروینشنز کریں اور سوتے ہوئے ایک گھونٹ کے ساتھ اس کو وہ گولی دے دیں مگر اس میں دھیان یہ رہنا چاہیے کہ بھرے ہوئے پیٹ یعنی پانی بھرا ہوا بہت زیادہ پانی کے ساتھ وہ گولی نہیں دینی کیونکہ پھر آپ جسم میں پانی کی زیادتی کر دیں گے کیونکہ پشاپ پانی نکالنا ہے وہ تو وہ روک دے گا اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ آپ رات کو عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ چار ہفتے تک یہ گولیاں دیں اور چار ہفتے کے بعد پھر ایک ہفتے کا گیپ پیریڈ دیں اور اس دوران دیکھیں کہ مسانہ کیا مچور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اگر وہ دوبارہ سے ویٹ کرنے لگ پڑتا ہے پھر چار ہفتے کا دوبارہ کورس کریں تو اس طریقے سے ہی چلتا ہے تو اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے This is very successful to the extent کہ کئی لوگ ہم سے مطلب جن کو بہت زیادہ کیونکہ یہ گولیاں مہنگی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ہم روزانہ دیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ کہیں پہ کسی کے رشتدار کے گھر جاتا ہے یا کہیں جاتا ہے تو وہاں پہ نہ ویٹ کر دیں تو یہ اس رات بھی دیں تو اس رات بھی روک لے گا So this is a very good efficacy over 90% کی efficacy Excellent اچھا یہ موضوع دیکھا جائے عام طور پہ بہت چھوٹا موضوع سمجھا جاتا ہے لیکن جب psychological اس کی outcomes دیکھے جائیں تو وہ بہت زیادہ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر untreated چھوڑا جائے تو کیا complications ہو سکتی ہیں complication کوئی نہیں ہوتی کیونکہ complication اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے پہلے ہی تیع کر لیا کہ بیماری کوئی نہیں ہے ایک development ہے جس نے ایک وقت کے ساتھ گذہتا ہے تھوڑی کچھ میں delayed ہے کچھ میں جلدی ہو جاتی ہے نفسیاتی طور پہ definitely اس کے اثرات ہیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ظاہرے ایک تو جب وہ اس کو بدبودار اور گند میں بڑھتا ہے تو اس کو وہ ایک چیز بری لگتی ہے عام طور پہ ہماری ماں اور باپ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں لہٰذا اس بچے کو یقینی طور پہ اس پہ ڈانٹ پڑتی ہے اور لا محالہ اس پہ مار بھی پڑتی ہے دیکھو سیدھے سو یہ اس کو اور مزید خراب کرتا ہے جبکہ اس کا بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں اور پھر تیسری بات یہ کہ اور کئیوں کو تو بچے کو سردیوں کی راتوں میں وہ جا کے نہلا دیتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے جان بوجھ کے نہلاتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ نہ کرے اور اس کے ساتھ اس کی اپنی مسائل اور بیماریاں شروع ہوتی ہیں لیکن دوسرا بھی اس طرح کے بچوں کے پاس ایک عجیب سی پھر وہ ایک بیماری کیونکہ یورنسکسکسکن کے ساتھ لگا ہوتا ہے صبح نہا بھی لے اس کے باوجود جسم پہ بدبو رہتی ہے اور بدبو نہیں بھی ہو اس کے دماغ کے اندر بسی ہوتی ہے اور وہ اپنے جو باقی دوستوں کے ساتھ انٹریکشن ہے اس میں سمجھتا ہے کہ میرے پاس سے بدبو آری وہ ان سے ہٹتا ہے تو یہ بچہ ایک آئیسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے اور دوست بنانے میں پھر اس کو مشکل ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک اس طرح سے سیکلی آئیسولیٹ ہوگا لانگ رن میں اتنا ہی اس کے لیے میں کہنا وہ نفسیاتی مسائل آتے ہیں تو اس کے بسیکلی نفسیاتی مسائل زیادہ ہیں ان دی انڈ آپ اگر اس کے حوالے سے آڈینس کو میسیج دینا چاہیں تو کیا دیں گے بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ یہ بیماری نہیں ہے یہ ایک ڈیلیڈ ڈیولپمنٹ ہے اور ڈیلیڈ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہے کہ بچے کی ڈیولپمنٹ ہو اگر آپ آپ اس دوران اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو علاج ممکن ہے لیکن اگر آپ علاج نہیں بھی کرنا چاہتے اور نون فارمیکلوجیکل چیزیں کرتے رہیں ایک کام کیجئے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ بچے کے یہ اختیار میں نہیں ہے تو بچے کو اس پر ڈانٹ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے